بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوین ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں روس کے صدر ولاد مہر پتن کی سربراہی میں ایک اور اہم اجلاس ہوا جس میں روس کے صدر نے آرمینیا اور آزربائیجان کے سربراہان کو ایک بار پھر سے ایک ہی ٹیبل پر بٹھا کر نکورنوں کا رباخ کا تنازعہ حل کرنے پر بات چیت کی اس ملاقات میں کوئی نیا معاہدہ تو تین نہیں پایا لیکن ایک نیا پندورا باکس ضرور کھلا ہے جس کی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ریشیا کے صدر ولاد مہر پتن بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ریجنل سیچویشن کو لے کر جو بھی ریشیا کا کردار ہے سوچی جو روس کا شہر ہے وہاں پر 26 نومبر 2021 کو گزشتہ روز یہ ملاقات ہوئی یہ وہی شہر ہے جہاں پر پچھلے دنوں ہی ریشیا کے صدر ولاد مہر پتن نے محمود عباس فلسطین کے صدر سے بھی ملاقات کی جس کے بعد بہت ساری جو چیمہ گوئیاں ہیں ویسٹن کنٹریز میں اسرائیل میں امریکہ میں بہت زیادہ گفت و شنید ہوئی اس ملاقات پر بھی کہ اتنا ایکٹیو لی ریشیا کے صدر ولاد مہر پتن ان معاملات کو کیوں ٹیک اپ کر رہے ہیں اب یہ جو ملاقات ہوئی آزربیجان اور آرمینیا کے سربراہان کی روس سالسی کر رہا ہے نگورنو کرباخ کے تنازع کی گزشتہ دنوں آزربیجان اور آرمینیا کے درمیان بارڈر کلیشز ہوئے جس میں اموات بھی ہوئیں دونوں اطراف بارڈر پر بارڈر فورسز کی جو کیشویلٹیز ہیں وہ بھی ہوئیں جس کے بعد روس نے سیز فائر کروایا دونوں ممالک کے درمیان اور انہیں بلایا روس کے شہر سوچی میں اور یہ دونوں سربراہان جو ہیں وہ سوچی پہنچے الہام علیہو آزربیجان کے صدر اور نکل پشنیان آرمینیا کے وزیر آزم وہاں پر پہنچے اور انہوں نے الہدہ الہدہ ولاد امر پتن سے ملاقات کی الہام علیہو نے بھی اور نکل پشنیان نے بھی اس کے بعد دونوں سربراہان کے ملاقات ہوئی ولاد امر پتن کے ساتھ ایک ہی روم میں اور یہ جو لائیو سٹریمنگ ہے سپیشلی دونوں کنٹریز کی آرمینیا اور ازربیجان کا میڈیا لائیو سٹریم کرتا رہا پانچ سے چھ گھنٹے تک یہ جو اہم دورہ دونوں ممالک کے سربراہان کا تھا اس میں کیا نیا نکلے گا اس کا انتظار کیا جا رہا تھا دونوں ممالک کے سربراہان نے ایک بار پھر سے کیونکہ یہ رشیہ کے صدر ولاد امر پتن کی سربراہی میں ان دونوں ممالک کے سربراہان کی دوسری ملاقات تھی پہلی ملاقات میں بھی دونوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا ہاتھ نہیں ملایا تھا مسکراہتوں کا تبادلہ ضرور کیا تھا لیکن اس بار مسکراہتوں کا تبادلہ بھی نہیں ہوا ہاتھ بھی نہیں ملائے گئے گفتگو ہوئی ولاد امر پتن سے جو کہ لائیو تھی اس میں جو رسمی جملے ہوتے ہیں ان کا تبادلہ کیا گیا کہ رشیہ کا کردار بہت اچھا ہے رشن پیس کی پرس بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں نگورنوں کا رباغ میں رشن پیس کی پرس دائینات ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نکول پشنیان آرمینیا اور آزربائیجان وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں رشن پیس کی پرس کی وہاں پر موجودگی آزربائیجان کو پسند نہیں ہے آرمینیا رشن پیس کی پرس کے کردار سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ رشن پیس کی پرس کے ہوتے ہوئے بھی آئے روز دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں پر جو جھڑپے ہیں وہ جاری ہیں ڈسکس ہوئے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک تو انہوں نے کہا کہ جو پیس ایگریمنٹ کذشتہ سال ہوا ہے اس کو نہ توڑا جائے اس پر عمل درامت کیا جائے سیز فائر پر قائم رہا جائے بورڈرز کی جو ڈیمارکیشن ہیں آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان بورڈرز جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہے ابھی تک ان کی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی کیونکہ دونوں ممالک سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ایک جنگ میں دونوں ممالک چلے گئے تھے نائنٹیز میں تو بورڈر کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ ڈسکس ہوئی پریزنرز آف وار جنگی قیدیوں کا جو الزام آئد کرتا ہے آرمینیا کے ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں جنگی قیدی جو ہیں وہ آزربائیجان کے پاس ہیں تو وہ معاملہ جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوا اور کوریڈورز دو کوریڈورز بنائے جانے ہیں گزشتہ سال کے معاہدے کے تحت ایک تو آرمینیا کو کنیکٹ کرے گا لاچن سے آرمینیا کو کنیکٹ کرے گا نگورنو کا رباخ تک اور دوسرا جو کوریڈور ہے جو بہت بڑا تنازعہ بنا ہوا ہے دونوں ممالک درمین وہ ہے جو آزربائیجان کو نقچیوان سے کنیکٹ کرے گا آرمینیا سے گزرتا ہوا آرمینیا کو اس پر اتراز ہے تو ان کوریڈورز کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا اس میٹنگ میں اس اہم ملاقات میں اور کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا گیا کوئی نیا ایگریمنٹ جو ہے وہ ولادمر پتن کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا دونوں سربراہان کی جانب سے نہیں کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا لیکن صرف بات چیتا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ محدود رہی جس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کونفرنس بھی کی تینوں ممالک سربراہان نے روس کے صدر ولادمر پتن ہمیشہ کی طرح دریان میں کھڑے ہوئے تھے اور سائیڈ پر آزربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان جنہوں نے پہلے روس کے صدر نے بات کی اور وہی رسمی گفتگو کی پھر آزربائیجان کے صدر الہام علیہ اور پھر نکول پشنیان نے وہی بات کی کہ بہت اچھی ملاقات تھی اور آئندہ ہم سیس فائر معاہدے پر قائم رہیں گے اور یہ جو بھی گزشتہ سال ایگریمنٹ تیپ آیا تھا اس کے جو نکات رہ گئے ہیں قیدیوں کا تبادلہ بورڈرز کی ڈیماکیشن اور جو کوریڈورز ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ حل کرنا شروع کر دیں گے بہرحال یہ تو تھی اس ملاقات کی ڈیٹیل میں نے آپ کو کوئی قلی بتا دی ہے پانچ سے چھ گھنٹے یہ لائی سٹریمنگ رہی تھی جس کے بعد جو ہے یہ سربراہان جو ہیں انہیں تحفے بھی دیئے نکول پشنیان اور آزربائیجان کے صدر الہام علیہ کو ولادمر پتن نے تحفے بھی دیئے وہ پیس سوونیرز دیئے گئے ولادمر پتن کے جانب سے امن کا پیغام ہے دونوں ممالک کے لیے تو آئندہ جو ہیں وہ ایگریمنٹ پر قائم رہتے ہوئے ان معاملات کو سوٹ آؤٹ کریں گے یہاں تک تو ہو گئی کہانی اس ملاقات کی اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان یہ سرحدی تنازعہ ہوا بہت بڑی جھڑپ ہوئی اس کے بعد جب ولادمر پتن نے دونوں سربراہان کا اجلاس طلب کیا انہیں سوچی بلایا رشیہ بلایا تو اس کے چھے گھنٹے کے بعد ایک اور اہم ملاقات ایک اور اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جو کہ پندرہ دسمبر دوہزار اکیس کو ہوگا اور وہ جو اجلاس ہے وہ بلایا گیا ہے برسلز میں اور وہ اجلاس یورپین یونین کی جانب سے بلایا گیا ہے اور بہت زیادہ رشیہ کے اس کردار پر جو رشیہ کا کردار بہت ایکٹیو دکھائی دی رہا ہے نہ صرف کاکسز کے ایریا کے تنازع کو لے کر بلکہ فلسطین کے صدر کو بھی بلا کر جو ڈسکشن ہوئی اس پر بھی بہت کان کھڑے ہوئے امریکہ کے فرانس کے یورپین یونین کے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ کیوں روس کیوں ولادمر پتن اتنا ایکٹیو لی اور سنگل ہینڈڈلی ان تنازعات کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو برسلز میں جو ملاقات ہے وہ پندرہ دسمبر کو بلا لی گئی اور نیکل پشنگان اور آذر بیجان کا صدر الہام علیہ کو برسلز بلایا گیا ہے یورپین یونین کی جانب سے اور ان اس معاملے پر نگورنوں کرباخ کے معاملے پر ایک گروپ بنایا گیا تھا نائنٹیز کی جنگ کی سالسی جس گروپ نے کی وہ ہے منسگ گروپ جس میں امریکہ فرانس اور رشیا شامل ہیں لیکن گزشتہ سال جو جنگ ہوئی اس میں امریکہ اور فرانس کا کردار بلکل ایسا نہیں رہا جیسا روس کا کردار روس نے یوں کہہ لے کہ ٹیک آور کر لیا اس تنازے کو اور اس نگوسییشن کا جو پروسس ہے اسے تو اسے لے کر گزشتہ سال سے ہی امریکہ فرانس اور یورپین یونین کے جو کان ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اس ملاقات کے بلانے کے چھ گھنٹوں کے بعد ہی برسلز میں ایک ملاقات بلالی ہے جس کو لے کر آرمینیا کا جو وزیر آزم ہے نکول پشنیان وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں کیونکہ آرمینیا کا وزیر آزم یہ سمجھتے ہیں کہ روسیا کا ٹلٹ جو ہے وہ آزربائیجان کے طرف ہے اس لیے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو تنازہ ہے اسے روسیا جو ہے وہ سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو اب آرمینیا جو ایکچول اس کے جو اعتراضات ہیں اور جو وہ نگورنو کرباغ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کو لے کر اس نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے بھی رجوع کر لیا تو وہاں پر پندرہ دسمبر کو ہونے والے ملاقات میں ایکچولی آرمینیا کے وزیر آزم نکول پشنیان اپنے اعتراضات سامنے رکھیں گے اور اس گروپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ایک تو رہشیہ کا کردار کم کیا جائے اور دوسرا ان کا جھکاؤ مکمل طور پر آرمینیا کی طرف ہے تو یہ کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح ادربیجان سے جو نگورنو کرباغ کا علاقہ ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے تھروں یا پھر اس گروپ کے تھروں آرمینیا وہ واپس لینے کی کوشش کرے گا ریشیہ جو ہے وہ سالس کا کردار ادا کر رہا اور ریشیہ کی سالسی میں دسمبر میں ہی جو ڈیپیٹی پرائم منسٹرز ہیں دونوں ممالک کے ان کی ملاقات ہونے والی ہے تو اب یہ جو تنازعہ ہے نگورنو کرباغ کا جسے ایک سالس ڈیل کر رہے تو اب جو دوسری ملاقات ہے جو دیگر سالس اس معاملے میں اس تنازعہ میں انٹرفیرنس کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس تنازعہ کو حل کی بجائے مزید خرابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے پندرہ دسمبر کو ہونے والی ملاقات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اس پر نظر رکھیں گے آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ